بس کسی جگہ کا تہائیو نہیں ہے کہاں نہ آبارہ کرتوں مجھے تمہارا نام بھی نہیں محلوم تمہاری بستی کے لوگ مجھے ثبوتہ کے نام سے بکارتے اہو بہرحال تم بستی کے سارے لوگوں سے عجب ہو لیکن وہ خاموش ہوگی اس نے جملہ پورا نہیں کیا تھا ہا لیکن کیا تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا کسی کو کبھی چررت نہیں ہوئی تھی کہ شمانہ کے سامنے آنکھ اٹھا سکے لیکن تم نے اور شمانہ اسے بھول جاؤ بس تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس لئے میں نے اس وقت تمہیں پریشان کیا وہ مسکرانے لگی بہت دلکش مسکرات تھی کمبخت کی اور بہت ہی پسند آئی تھی وہ مجھے ایک بار پھر میں اٹھ کر اس کے نزدیک پہنچ گیا مرد کی حیثیت سے کوئی تمہاری زندگی میں نہیں گیا مرد مجھے مردوں سے نفرت ہے وہ بھی اختیار بول پڑی آکھر کیوں بس میں تمہیں بتا چکی ہوں مجھ مرد کے بردری پسند نہیں ہے بس میں ان کی وہ حیثیت قبول نہیں کر سکتے آج تک تو تم بستی کے کسی چوان سے متاثر نہیں ہوئی یہ الفاظ میرے لئے گالی کی حیثیت رکھتے ہیں عجب ہو تم شمانہ واقعی عجب ہو بہرحال میرے بارے میں اب تمہاری کیا رائے ہے تم بس ان صرف سے مختلف ہو تم بہت انوکے ہو کاش تم مرد نہ ہوتے میرا خیال ہے اگر میں چند روز اور یہاں رہ گیا تو تم مردوں کے بارے میں اپنی رائے ضرور پتل دوگی شاید اس نے کہا کچھ عجیب سی قیفیت اس کے چہرے پر اکسا تھی چند ساتھ وہ خاموش رہی پھر بولی میں تمہاری کیا خاطر کروں اوہ میں ساری چیزوں سے مبرہ ہوں اگر خاطر کرنا چاہتی ہوں میں پھر اس کی طرف پڑھا نہیں اب نہیں میں رات کو یہاں تمہارا انتظار کروں گی اس نے کہا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور میرا چہرہ خوشی سے کھلوٹا گویا یہ انوکی لڑکی واقعی چکر میں پھنس گئی تھی بہرحال پروفیسر مجھے تو حیرت انگیز چیزوں سے دلچسپی تھی میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ لڑکی میری امدہ ساتھی ثابت ہو گی ایسی ساتھی جس کو میں اکثر یاد رکھتا ہوں اور جو یادکار ثابت ہوتی ہے جیسے لیپاس یا ایسی دوسری کچھ لڑکی ہیں تھوڑی دیر تک میں اس کے ساتھ رہا اور پھر رات کو آنے کا وعدہ کر کے اٹھ گیا ہاکو کے پاس سامنے کے رکھ سے پہنچا وہ اس میں معمول اپنے مریضوں کو دیکھ رہا تھا میں بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا اور ہاکو کو حکمت کا مطالعہ کرنے لگا بلا شوہ یہ شخص اپنے فن میں ماہر تھا وہ اپنے مریضوں کو دعائیں دے رہا تھا پھر آہستہ آہستہ مریض فارق ہو گیا اور ہاکو نے مسکراتے ہو میرے تر دیکھا تو ناشتہ بھی نہیں کیا ثبوتہ کہاں چلے گئے تھے جھیل پر میں نے جواب دیا پاس شمانہ بھی ہوگی ہاکو بدستور مسکراتا ہو بولا ہاں جہاں تمہارے اندر دوسری حیرت انگیز خصوصیتیں ہیں وہیں تم نے یہ حیرتناک کارنامہ بھی انجام دیا ہے ورنہ شمانہ جیسی خطرناک لڑکی کو قابو میں لانا بھی انسانی کارناموں سے الگ ہے ہاں ہاکو وہ لڑکی بھی یہاں کی مخلوق نہیں معلوم ہوتی اس کی فطرت میں وحشت ہے افسوس میں اس کا بھی تجزیہ نہیں کر سکا اس سے کوئی بات منوانا ناممکنات میں سے ہے بلکہ میں تو تم سے ایک اور درخواست بھی کروں گا کیا تم محسوس کرو کہ وہ مکمل طور پر تمہارے کفزے میں ہے تو ایک بار اسے اپنا تجزیہ کرانے پر آمادہ کر لو تم دونوں میرے لئے آجوبہ ہو بلکہ یوں لگتا ہے کہ تم دونوں کوئی ایسی گمشدہ نسل سے ہو جس کا اب کوئی وجود نہیں رہا ہے میرا خیال ہے یہ مشکل کام نہیں تب یہ کوشش ضرور کرنا ٹھیک ہے ہاکو آو ناشتہ کر لیں کیا مطلب میں نے تاجب سے پوچھا فوما نے بھی تمہارے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا ہے ارے کیوں؟ بھائی تم ہمارے مہمان ہو بلکہ ہم دونوں کے مہمان ہو ہم تمہارے بغیر ناشتہ کیسے کر سکتے ہیں مجھے افسوس ہوا میں نے کہا کیوں اس میں افسوس کی کیا بات ہے بس میری وجہ سے تم دونوں کو پریشانی اٹھانے پڑی لیکن آئندہ کیلئے میری ایک درخواست ہے اوہ وہ کیا؟ میں ایک لاعبالی انسان ہوں ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا اس لئے تم میرے لئے معامولات میں فرق نہ لائے کرو اوہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تم اس بارے میں سوچ رہے ہو آو فوما کے پاس چلیں وہ منتظر ہوگا ہاکو نے کہا اور تھوڑے دیر کے بعد ہم فوما کے پاس پہنچ گئے فوما مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا کہاں جلے گئے تھے سبوتہ اس نے کہا عبادت کرنے میری بجائے ہاکو نے جواب دیا اور پھر جلدی سے بولا عشق بھی تو ایک کی عبادت یہ اوہ اور پھر سبوتہ کا معبود میں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہے دیکھنے کا خواہش مند ہوں فوما نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھ بھی لے نا سبوتہ نے یہاں بھی اپنی انفرادیت ہے باقی رکھی کے مردعوہ ہے کہ بستی کے جن دوگوں نے ان دونوں کو یک جا دیکھا ہوگا انگوشتے بدندہ رہ گئے ہوگے انہیں اس ناقابلے یقین منصر پر سخت تحرط ہوئی ہوگی اب اپنے ناشتے کا بندو بس کرو ہاکو بھوک لگ رہی ہے فوما نے کہا اور ہاکو باہر چلا گیا تب فوما میری طرح متوجہ ہو گیا کاسدوں کو آج صبح روانہ کر دیا گیا سبوتہ کراکام شروع ہو گیا خوب میں بھی سنجیدہ ہو گیا کاسدوں میں ہاکو کا بیٹا فاشا بھی شامل ہے مراد یہ ہے کہ ہاکو نے ایسے لوگوں کا انتقاب کیا جو بہرحال اس کے مکمل بھروسے کے ہیں یہ ضرورت تھا لیکن تمہارے خیال میں ان پر اقامات کا نتیجہ کب تک ظاہر ہو جائے گا میں نے پوچھا کم مز کم ایک چاند ضرور لگ جائے گا اگر آنے والوں نے تیز رفتاری سے کام لیا تو ممکن ہے اس چاند کے خاتمے تک وہ یہاں پہنچائیں ٹھیک ہے میری بھی یہی خواہش ہے کہ کام جلدہ جلدے شروع ہو جائے میں نے کہا اور فوما دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر ہاکو واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا جسے اس نے سامنے رکھ دیا ہاکو کھانا یہاں خود بناتا تھا وہ کم سے کم لوگوں پر بھروسہ کرنے کہا دی تھا جو لوگ آئیں گے ہاکو تم نے ان کے قیام کا بندوبست کیا ہے ناشتے کے دوران میں میں نے پوچھا ہاں میرا مکان کافی بڑا ہے میں نے اس کے اقبی حصے کو مہمان خانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اوہ میری رائے تھی کہ تم اس کے لیے کوئی دوسرا بندوبست کرتے کیا مطلب فوما کے وفاتاروں میں تمہارا نام سب ہی جانتے ہوں گے اگر چند اجنبی تمہارے ہاں دیکھے جائیں گے تو لوگوں کو شبہ بھی ہو سکتا ہے میری بات پر ہاکو سوچ میں ڈوب گیا پھر اس نے گردن اٹھائی اور فوما کو دیکھنے لگا سبوتہ کے بعد کسی حد تک درست ہے پھر کیا خیال ہے ایک بات اور بتاؤ ہاکو میں نے پوچھا پوچھو آنے والے کسی ایک جگہ موقیم ہے یا جگہ جگہ تمہاری بستیوں میں پھیلے ہوئے ہیں اوہ نہائیت اہم سوال کیا تم نے جالاگ لوگ تمام جگہوں پر ہونے والی کاروائیوں سے واقف رہنا چاہتے ہیں اس لیے وہ تمام بستیوں میں پھیل گئے ہیں سکائی میں ہیں وہ لوگ ہاں یہاں ان کا بڑا جتہ موجود ہے کہاں ہے میں نے تو ان کے کسی فرد کو نہیں دیکھا کسی بھی بستی میں وہ لوگ گھل مل کر نہیں رہ سکتے اس لیے انہوں نے بستی سے الگ تلگ اپنے ٹکانے بنائے ہیں وہ وہاں گروہ بنا کر رہتے ہیں پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ بستی والوں سے گھل مل کر رہے ہیں لیکن ساری بستی والے ان سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے انہیں کسی بھی حیثیت سے قبول نہیں کیا خوب گویا وہ ضروری خبریں بھی اپنے عالی لوگوں کو پنچاتے ہوں کے بستیوں میں ان کے پھیلنے کا مقصد یہی ہے خاکو نے جواب دیا اس کے باوجود تم نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا خاہ میں غلطی کر رہا تھا خاکو نے اعتراف کے انداز میں کہا ویسے ان لوگوں کی بستی ہے کہاں سکائی کے بالکل آخری حصہ میں اس حال پر عموماً سکائی کے لوگ نہیں جاتے ان کی کشنیاں آتی رہتی گئے جو ان کے لیے ان کا مطلبہ سامان داتی گئے اور سکائی کے لوگوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے نہایت محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں ظاہر ہے ان کی کشی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح مقامی لوگوں میں مقبول ہو جائیں کوب کوئی جارہانہ کھاروائی تو نہیں کیوں انہوں نے آج تک نہیں خود تو بھیگی بلی بنے رہتے ہیں خاکو نے جواب دیا اور میرے ذہن میں کچھ نئے ارادیں انگڑائیوں لگے لیکن میں ان کے بارے میں خاکو کو کچھ نہیں کہا تھا پھر خاکو اٹھ گیا اور اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پھر چلو گے تم میرے ساتھ ہاں چلو میں بھی کھڑا ہو گیا اجازت فوما خاکو نے پوچھا ضرور میں خود تو ایک بے عمل انسان ہو کر رہ گیا ہوں تم لوگوں کو کیوں پریشان کروں فوما نے پھیکی سے مسکرات سے کہا وقتی طور پر فوما سورہ دیوتا نے چاہا تو عمل کا وقت بھی بہت چلتا چاہے گا خاکو نے کہا اور ہم دونوں باہر نکلائے اور پھر تھوڑی تھیر کے بعد خاکو کے ساتھ اس کی تجربہ گاہ میں میں موجود تھا یہ ایک ایسے دور کا سانچ دان تھا جب سائنس نے کوئی حیثیت نہیں حاصل کی تھی بلکہ اسے اس کی صحیح شکل میں جاننے کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا لیکن یقین کرو پروفیسر اس کی تجربہ گاہ کو تم ایک شاندار تجربہ گاہ کہہ سکتے تھے یہاں بے شمار علات رکھے ہوئے تھے اور ایسا ایسا سامان تھا جو کسی طور سمجھ نہیں آتا تھا دات آداد انسانی دھانچ رکھے ہوئے تھے اور بہت سے جانوروں کی لاشیں گوشت پوست کے ساتھ موجود تھیں بہت وسیع تجربہ گاہ تھی جس کے ترمیان خاکو کی نشست کا تھی بیٹھو سب ہوتا خاکو نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا پھر اس نے اپنی تجربہ گاہ کی طرف ہاتھ اٹھایا یہاں جو کچھ ایسا انسانی زندگی سے متعلق ہے میں ذہن میں تحقیق ہے جسام کے بہت سے ارادے ہیں لیکن اس مقتصر عمر میں سب کچھ سیکھ لینا انسان کے بحث میں کہا ذہن و دل نے تو بہت سے چیزوں کی طلب کی لیکن اپنے مقتصر زندگی کھا بھی احساس تھا جنانچہ میں نے سوچا کہ کسی ایک راستے کا انتخاب کرلوں اور اسی پر چل پڑوں سو سب سے اچھی بات یہی نظر آئی کہ انسانی جسم کی تکالیف کی نگرانی کروں تاکہ اپنے سکون کے علاوات دوسروں کے لیے بھی کچھ ہو سکے امدہ بات ہے ہاکو میں نے تعریفی انداز میں کہا اسے دل سے جواب دیا اس شخص کے علم اور اس کی باتوں سے میں کافی حد تک متاثر ہو گیا تھا اس کے علاوہ تم نے بھی کچھ کہا تھا میں نے ہاں تمہارا اشارہ کیس طرف ہے تم نے میرے علم میرے فند سے دلچسپی ظاہر کی تھی اور ہاں باللہ شک تمہارے علم سے ہی میں بہت متاثر ہوا ہوں ورنہ میلے تم ہی کام انسان سے زیادہ نہ ہوتے یہ میرے صحیح تعریف ہے خاکو نے مصرر سے کہا میری ازلی خواہش ہے کہ صاحب چشم مجھے میرے علم سے پہچانے اور یہ میری محنت کا سمر ہے یقیناً میں نے جواب دیا سو میری عزیز یہاں جو کچھ ہے میرے ذہن میں جو کچھ ہے ان میں سے جس جس کا چاہو انتخاب کر لو اور اس کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھ لو لیکن سور دیوتا کے لیے مجھے یہ بتا دو کہ میری اب تک کی کافشوں میں کہاں قامی رہ گی میں بھی تمہیں نہیں سمجھا خاکو نے جواب دیا وہ کونسی قوت تھی جس نے منچمند کر دینے والی سرتی اور پگھلہ دینے والی گرمی اتنی آسانی سا برداشت کر لی تم بھی وہیں تھے یا حاکو ہاں لیکن بے اثری کے قول میں اگر اس قول سے میری انگلی کا ناخن بھی باہر نکل آتا تو میں زند کی محل تھی اور یہ بات تھی میں نے گردن ہلائی خواہ میں تمہاری مانے نہیں ہوں حاکو نے جواب دیا اور میں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا اسی حسنا میں حاکو اپنے جگہ سے اٹھا اور اس نے مٹی کے پیالے میں پانی بھرا اس میں ایک مرتبان سے کسی محلول کے چند کترے ٹپکائے اور پھر پیالہ اپنے قریب رکھ لیا پانی کا رنگ سبس تھا میں نے تعجب سے اسے دیکھا یہ کیا ہے میں نے پوچھا اوہ کوئی خاص چیز نہیں مجھے اپنی انگلیوں میں سوزش محسوس ہوتی ہے اس دوا سے انہیں تر کرتے رہنے سے وہ ٹھیک رہتی ہیں حاکو نے کہا اور میں نے پانی کا رنگ بدلتے دیکھا وہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا لیکن پھر وہ دوبارہ اصل رنگ پر آ گیا حاکو میری طرف دیکھنے لگا ہاں تو حاکیم حاکو تم میرے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہو لیکن میرے دوست جو کچھ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا وہ تمہارے لیے ناقابلی یقین ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا حاکو نے بسوک سے کہا اس احتمال سے کیوں کہہ رہے ہو اس لئے ناقابلی یقین وہ لمحات تھے جن میں سے میں خسر چکا ہوں اب کچھ ناقابلی یقین نہیں ہے اوہ یہ بات ہے تو پھر ایک بات بتاؤ حاکیم حاکو تمہارے نگاہ میں میری عمر کیا ہوگی میں نے پوچھا تمہارے جسم اور انداز کے مطابق تقریباً چاریس سال حاکو نے جواب دیا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میری عمر چالیس ہزار سال ہے تو تمہیں یقین آئے گا میں نے کہا رہا حاکو تعجب سے میری طرف دیکھنا کا پھر بولا لیکن یہ بات ایک دلچسپ مزاک ہوگا اور اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میری عمر چالیس لاک سال سے بھی زیادہ ہے تو پھر تم یقین نہیں کروکے تم کہنا کیا چاہتے ہو حاکو نے بے چینی سے کہا اس کی نگاہیں میرے چہرے کو ٹرول رہی تھی اور کبھی کبھی وہ پرشان کن انداز میں پانی کے پیالے کو کھنگالنے لگتا تھا یہی کہ میری عمر کا کوئی تعایون نہیں ہے یہ چالیس آزار سال بھی ہو سکتی ہے چالیس لاک سال یا اس سے بھی زیادہ کیا مطلب ہے آکو کا موہر سے کل کیا اس نے جلدی سے پیالے میں انگلیاں ٹپ ہو دی تھی ہاں میری عمر لا محدود ہے مگر کس طرح بس میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں میں نے انسانی شکل کب اختیار کی بس یوں سمجھو کہ ارتقائے انسانیت کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا رہا ہوں میں نے صدیوں کے ساتھ سفر کی ہے لاداداد صدیان میری ہم سفر رہی ہیں آگ میرے بدن کو جلا بخشتی ہے پانی اور ہوا میری معاون ہیں مادی دنیا کی ہر شہ میرے اوپر بے اثر ہے انسانی ضروریات سے بھی آری نہیں ہوں میں اور انسانی خصوصیات رکھتا ہوں میں نے ہر دور کے انسانوں کے ساتھ سنگی کساری کے خاکو پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھ رہا تھا کبھی کبھی اس کی نگاہیں پانی کے برطن پر بھی جا پڑتی تھی نہ جانے کیوں وہ بار بار پانی کے پیالے کی جانے دیکھ رہا تھا بل آخر وہ بولا لیکن تم خود کو کیا کہو گے دیبتہ کوئی آسمانی کو وجہ کچھ اور کچھ نہیں میں نے جب آنکھ کھولی تو زمین دیکھی آسمانی آج سام میرے شاہر میں ہیں لیکن مبہم سے میں ان کے بارے میں کوئی بات فسوک سے نہیں کہہ سکتا اور جب میں نے زمین پر آنکھ کھولی تو خود کو اسی شکل میں پایا جس میں میں موجود ہوں اس صورت میں میں خود کو کوئی آسمانی وجود نہیں کہہ سکتا تھا تم جو کچھ کہہ رہے ہو حیرت انگیز ہے لیکن لفظ با لفظ درست ہے کیا یہ بات سامین کے کسی انسان کے لیے قابل قبول ہے کچھ نے تسلیم کی اور کچھ یقین نہ کر سکے لیکن وہ فانی تھے بل آخر چلے گئے اور میں آج بھی ان پر آستہ ہوں تم سجیوں سے زندہ ہو ہاں کیا تمہارے اندر تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں نہیں گویا جس شکل میں موجود ہو ہمیشہ سے ایسے ہی ہو ہاں میں نے جواب دیا اہ روح مدور ہوگی کیسے کور چشم ہیں ہم تمہاری ہستی کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں لیکن کون پہچانے کا کون سمچے کا میرے دوست صدیہ تمہارے نگاہ میں کھلی کتاب کی مانت ہوگی کیا کیا نہ دیکھا ہوگا تم نے اس وقت جب تم علم دوست بھی ہو کیسے کیسے مدبروں سے علوم نہ سیکھی ہوں گے تم حاکو ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا وہ مجھ سے بہت متاثر تھا اور بڑی عقیدت پر ان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا لیکن حاکو مجھے تعجب ہے کہ تم نے میری بات پر یقین کس طرح کر لیا مجھے پورے واسوک سے کہنے تو کہ تم نے ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا ہے تم بار بار اس پیالے کی جانب کیوں متوجہ ہو رہے تھے میں دلسپی سے پوچھا مجھے معاف کر دو اے وقت کے بیٹے ناراض تو نہ ہوگی نہیں حاکیم حاکو میں تمہاری عزت کرتا ہوں تب اسے میری کاوش سمجھو جھوٹ و سچ کی پرک کرنے کے لیے یہ میری کاوش ہے تم کو جھوٹ بولو گے اس پانی کا رنگ سرخ ہو جائے گا تمہیں یاد ہوگا تم نے اس کے بارے میں پوچھا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ میری املیوں کی سوزش کے لیے ہیں تب پانی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا مجھے یاد ہے میں نے دلسپی سے کہا میں نے تمہاری الفاظ کو اپنی پرک سے پرکا ہے کہ نادا نستگی میں وہ تم سے جا ٹک رہا تم جو صدیوں کا تجربہ رکھتے ہو تم جو ناکابلے تسکیر ہو لیکن فوما کے معاملے کوئی اتنی دور سے نہ دیکھو ثبوتہ اگر تقدیر اس پر میربان ہو گئی ہے تو اس کی پوری مدد کرو میں سے مشورت ہو اوہ میں عملی طور پر اس کے ساتھ ہوں آکو تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو وہ اپنے طور پر درست ہر علاقے کے اپنے مسائل ہوتی ہیں وہاں کے لوگ ان کے مسائل کے بارے میں کا حل پیش کروں گا جو تمہارے لئے مشکل ہوگی یہ بہت بڑی بلکہ کہنا چاہیے نہایت امید افضاد بات ہے حاکو نے عقیدت سے گردن ہیلاتے ہوگا تو حاکو اب تمہارے ذہن کو سکون نصیب ہوا بہت بڑا سکون ظاہر ہے تم عام انسانوں سے ہی مختلف ہو تو پھر انسان وزرات سے آشنا کیوں ہو گوہ میری علوم غلط نہیں ہے مہتو سرور ہیں حاکو نے مسکراتے ہو کہا اور میں بھی مسکرانے لکھا ہاتھے علوم غلط نہیں ہے حاکو چند باتیں اور بتا سب ہوتا حاکو نے آئیزی سے کہا آہ میں تیار ہوں میں نے جواب دیا میں ترجسمانی حیثیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں پوچھو کیا تجھے بھوک لگتی ہے نہیں اسے بھوک نہ کوئا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کی رسومات میں شریک ہو جاتا ہوں اور کچھ اختلافات نہیں کرتا ہاں اگر مناسب خوراک نہ ملے تو اس کی طلب نہیں محسوس کرتا میں نے جواب دیا پیاس حاکو نے پوچھا اس کی بھی یہی کیفیت ہے خوب نیند کے بارے میں کیا کیفیت ہے عام انسانوں کی ساری خصوصیات میرے اندر موجود ہیں رات کو میں بھی دوسروں کی معنی دا آنکھیں بندر کے بھی خبر ہو جاتا ہوں لیکن نیند کے سلسل میں ایک اور خاص بات ہے میں نے کہا وہ کیا حاکو نے بہت دلچسپی سے پوچھا صدیوں تک جاگتے رہنے کے بعد میری فطرت میں اس میں حلال پیدا ہو جاتا ہے اس جہاں سے بزاری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے اور اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں ایک طویل اور گہری نیند اور پھر میں کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے سو جاتا ہوں صدیوں کی نیند ایک تائیون کر کے کہ کس دور میں میری آنکھ کھلے گی اور پھر میں صدیوں سوتا رہتا ہوں اور جب جاگتا ہوں تو حشاش بشاش ہوتا ہوں اوہ سونے سے تمہاری جسمانی ساکھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہیں ہوایں اور موسم میرے بدن پر بے اثر ہیں اکثر میں سمندر کی آگوش میں سوتا رہتا ہوں اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا حیرت انگیز دیوتاؤں کی قسم حیرت انگیز آکو نے کہا اور پھر بولا اس بار سے تمہاری کیا مراد ہے میں نے سونے کے لیے خود کو لہروں کی آگوش میں دے دیا تھا اور ابھی میری نیند گہری بھی نہیں ہوئی تھی کہ فوما مویسی آٹک رہا ہے کوئی اہ تم نیند کے عالم میں تھے ہاں رو موت کے عالم میں اوہ کیسی تعجب خزبات ہے لیکن سبوتا کیا تم دوسری انسانی ضرورتوں سے بھی مبر رہا ہو اگر تمہاری یہ مراد عورت سے ہے تو نہیں اس نے ہر دور میں میری کمزوری نہیں طلب رہا ہے اور عورت سے دور رہ کر میں نے اس کی طلب محسوس کی ہے تو یقیناً ادوار میں تمہاری معبوبائی رہی ہوں گی پتروں کے اس دور میں بھی جب انسان جن سے نواقف تھا اور پھر تعجب کی طرف بڑھتے ہوئے ادوار میں بھی عورت ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے اوہ کیا تم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی شادی میں نے مسکراتے ہوئے کہا شادی تو ایک رسم ہوتی ہے میں نے ہر تعجب کی رسموں کو دیکھا ضرور ہے لیکن خود پر تاری کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا عورت نوجوانی کے عمر کے بعد پوری زندگی میرے ساتھ رہی ہے لیکن میری مرضی کے مطابق میں نے خود کو کبھی کسی تحزیب میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی اوہ تو تمہاری معبوبائیں تمہاری زندگی کا ساتھ تو نہ دے پاتی ہوگی نہیں جوان ہوتی تھی بڑی ہو جاتی تھی اور مر جاتی تھی اولاد کبھی نہیں ہوئی تمہارے آپ خواہ مجھے یہ آسانی بھی فرام رہی ہے کیونکہ میرے بدن نیاغ سے جلا پائی ہے اس لی شاید میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیتوں سے محروم ہوں کبھی کسی مذہب سے نہیں متاثر ہوئے خاکو نے بوجھا مذہب میں نے بخیال انداز میں کہا میں نے ستنے مذاہب کا تجزیہ کیا ہے ان میں کچھ چیزیں مجھترک پائی ہیں سارے اچھے مذاہب انسانیت کے فلاہ کیلئے ہوتے ہیں خود انسان کو اس کا فوائد ملتے ہیں میں مذاہب سے متاثر یقین ان ہوا ہوں ہر اچھا کام اچھی چیز اپنی طرف متوجہ کرتی لیکن چونکہ میں خود ان میں شامل نہیں تھا اس لیے میں ان میں سے کسی کو اپنانے کی کوشش نہیں کی خاکو بے پناہ عقیدت سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے عجیب سلیجہ میں کہا آہ کیسے کیسے علوم نہ آتے ہوں کے سجھے کیا کچھ نہ سیکھا ہوگا ہاں خاکو علم دا میرے لیے ہمیشہ بہائیسیت رہی ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میری یہ چھوٹی سی تجربہ گاہ حاضر ہے میں تر سامنے کیا ایسیت رکھتا ہوں اس میں جو کچھ ہے تیرے لیے کھلی کتاب ہوگا تم اسے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ لے اور بلا شبہ یہ بات میرے لیے قابل فخر ہوگی کہ میرا علم لافانی ہوگی ہے وہ ایک ایسے سینے میں ہے جس میں صدیوں کے سربستہ راز چھپے ہوئے ہیں میں تو اسے ایک چیز کے بارے میں پوچھوں گا سو ابتدا میں اسی سچ جھوٹ کے پانی سے کروں گا اسے کن بنیادوں پر تیار کیا گیا ہے اور پروفیسر اس کی تفصیل تمہارے لیے بیکار ہوگی کیونکہ تم اس کا صحیح تجزیہ نہ کر سکو گے مختصر یہ کہ اس روز میں حاکو سے اس بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا اور پھر میں نے چند تجربات بھی کیے اور ان سے خوب معذوس ہوا لیکن رات کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا رات میں نے لیے کچھ نئے تجربات لانے والی تھی یعنی کہ انتہائی حد تک پہنچی وحشی عورت ہے جب کسی سے پیار کرنے لگتی ہے تو اس کے پیار کا اندازہ کیا ہوتا ہے تو رات آگی اور جو ہی اندیرہ پہلا میں شمانہ کے پاس چانی کی تیاری کرنے لگا آکور فومت سے رات کی آخری ملاقات ہو چکی تھی اور اب سونی کا وقت تھا میں اتمنان سے باہر نکلایا اور پھر تاریکیوں میں شمانہ کے مکان کی چانی پچھل پڑا کافی طویل فاصلے پر مکان تھا میں اتمنان سے چیل قدمی کرتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور پہلی دستک پر شمانہ باہر نکلائی میں اس کی باہر کو دیکھ کر مسرور ہو گیا تھا کرنے سے آبالوں کے درمیان چاند نکلا ہوا تھا اس نے بھالوں میں جگہ جگہ نننننے موسلری کے پھول لٹکا ہوئے تھے جو سیاہ بادلوں میں ننننے نننے سیتاروں کی ماندی چھانک رہے تھے اس کے علاوہ اس کا لباس بھی بہت خوبصورت تھا اندر آ جاؤ سب ہوتا اس نے کہا اور میں اندر داکھل ہو گیا وہ مجھے مکان کے سب سے اندرونی حصے ملے گی جو دروازے سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن نہایت خوبصورتی سے سجا آ گیا تھا بیٹھو اس نے پیار سے کہا اور میں اس کے اشارے پر بیٹھ گیا اس وقت وہ ایک حسین عورت تھی اور میں ایک عورت کے حسن کا شکار احمق مرد ہے چنانچہ میری صلاحیتی ہماکت کے گلاف میں پوشیدہ ہو گئی تھی دن کیسا گزرا سب ہوتا اس نے پوچھا جس دن کا آغاز حسین ہو وہ اچھا ہی گزرتا ہے میں تم سے متفق نہیں ہوں کیوں ضرور نہیں کہ جو آغاز تمہاری نگاہ میں اچھا ہو وہ سب ہی کے لئے اچھا ہو بعض اوقات اس دن کی شام اچھے نہیں ہوتی لیکن اس دن کے آغاز اور انجام کے شاہد صرف ہم دونوں ہیں کسی تسرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے بڑے چالہ کو بات کو خوب بدل دیتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرانے لگا پھر میں نے کہا لیکن میں تمہارے الفاظ کو سمجھ نہیں سکا بس یوں ہی پوچھ رہی تھی میں بھی آج دن پھر تمہارے بارے میں ہی سوچتی رہی میں جانتا تھا میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا جانتے تھے یہی کہ تم پورا دن میرے بارے میں سوچتی رہو گی ہاں تم مجھے ضرور سے زیادہ ذہین لگتے ہو کیا خاطر کروں تمہاری اس حسین رات کی ابتدا کے طور پر میں نے کہا اور وہ میرے اٹھنے کا ارادہ بھاپ کی اور جلدی سے بولی ابھی توقف کرو جلدبازی اچھی چیز نہیں ہوتی میں ابھی آتی ہوں اس نے کہا اور باہر نکل کے میں نے کتویل سانس لی اور آرام سے بیٹھ گیا یہ بات بڑی دلکش تھی کہ وہ متی ہو چکی تھی میں انتظار کرتا رہا اس دوران میرا ذہن ماضی میں چلا گیا تھا لاکہ لے پاس اور دوسری لڑکیاں مجھے جاتا رہی تھی بے شمار لڑکیاں جنہیں پیاد کرنے کے لیے ذہن پر زور دینا پڑتا تھا لیکن سب کی سب پہلے کچھ نظر آتی تھی اور بعد میں کچھ ہو جاتی تھی ہاں انہیں کابو میں کرنے کے لیے بہت سے ٹرامے کرنے ہوتے تھے شمار بھی دوسری عورتوں سے مختلف نہیں تھی لیکن پروفیسر میرا خیال ہے انسان دنیا کے ہر چیز سے اکتا جاتا ہے لیکن کبھی بھی وہ نئی لڑکی سے نہیں اکتا تھا اس کے لیے وہ ترہ ترہ کے جتن کرنے سے نہیں کترہ تھا اور جب اس کا حصول ممکن ہو جائے تو ایک کنوکہ سکون محسوس ہوتا ہے یہی کہ ایفیت اس وقت میری تھی میں شمانہ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا لیکن کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہیں آئی کس چکر میں پڑ گئی آیا ہے مک لڑکی بھلا میں یہاں کھانے پینے آیا ہوں مجھے تو کسی چیز کی حاجت نہیں تھی میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر میں نے اسے آواز تھی لیکن میری آواز کا کوئی جواب نہیں ملا خالق چھوٹا سا مکان تھا شمانہ میں دروازے کے قریب آ کر اسے بکارا لیکن اسی وقت مجھے ہلکی سی آنچ محسوس ہوئی ایسی آنچ جو عام نہیں ہوتی حیرانی سے میرا موں کھل گیا میں دروازے کو زور سے دھکا دیا لیکن وہ باہر سے بند تھا اور دوسرے لمحے میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال سرائیت کر گیا شمانہ میرے موں سے سسرہت نکلی کیا اس لڑکی نے اب بھی ذہنی طور پر مجھے قبول نہیں کیا دوسرے لمحے میں دروازے پر لات ماری اور دروازہ اکڑ کر دور چھاپڑا میرا خیال درست تھا پورا مکان آگ کے شولوں کی لپیٹ میں تھا شمانہ میں نے شک کر اسے آواز دی اور مکان کے باہر سے شمانہ کا وحشانہ کہکہ ہو رہا چنگلی جانور بڑا ناز ہے تجھے خود پر تو سوچ رہا تک میں تیری دیوانی ہوگی ہوں تیرے غلیز اور مکروح ہونٹوں کے علاوات نے میرے بدن کو نڈھال کر دیا ہے اس نے میرے نسائیت کا غرور توڑ دیا ہے مرد میں عورت نہیں ہوں میں نے متاثر ہونا نہیں سیکھا ہے دن میں میں نے تجھے صرف اس لیے برداشت کر لیا کہ دوش سمانی طور پر ہاتھی کتنے طاقت ہو رہے میں تجھے زیر نہ کر سکوں گی لیکن تُو کیا سمجھتا تھا اپنی شدید توہین کے بعد میں تجھے چھوڑ دیتی میں نے تجھے رات کو اس لیے بلایا تھا کہ میں دن میں اپنا کام مکمل کر لوں اور بلاخر تُو سارے اہمک مردوں کی ماند میرے فریب میں آ گیا اور اب کل دن کی روشنی میں میں تیری جھلستی ہوئی لا شہر کے سب سے بارونک جگہ پھینکتوں گی اور کتوں کو پھر احساس ہو جائے گا کہ شمانہ کسی مرد سے متاثر ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی